ان مسائل پر بیس کی گئی اور پاکستان ڈیموکریٹیو مومنٹ جس مقصد کے لیے آگے بڑی ہے اس ملک میں جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے اس پر تبادلہ خیال ہوا جو پی ڈیم کی سٹیلنگ کمیٹی تھی وہ آج منظور ہوئی اس کے نام آپ کو دے دیے جائیں گے اور یہ سٹیلنگ کمیٹی جو ہے یہ جو پی ڈیم جو تحریک ہے اس کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرے گی آج اس کی پہلی میٹنگ بھی ہوئی اس چیلنگ کمیٹی کی اور ایک تنظیمی دھانچہ پارٹی کے قائدین کو بھیجا جائے گا جس کے بعد جو تحریک ہے اس کو انشاءاللہ اسی ہفتے مکمل کر کے پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے گا یہ بھی تیہ ہوا کہ گیارہ اکتوبر کو کوئٹا میں پی ڈیم کا پہلا جلسہ ہوگا انشاءاللہ ایک تحریکی جلسہ ہوگا اور اس کے بعد پورے پاکستان میں جو تحریک ہے اس کا آغاز انشاءاللہ ہوگا اور یہ تحریک بڑھتی جائے گی اور انشاءاللہ پاکستان کو اس غیر جمہوری عمل سے نجات دے کر ہی انشاءاللہ کامیاب ہوگی یہ آج کے فیصلے ہیں تمام جماعتیں ان فیصلے پر متفق ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مومنٹ یہ تحریک جو ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک صرف سنیرہ قدم ہی نہیں بلکہ ایک حقیقی سیاسی تبدیلی یہاں سے انشاءاللہ رونما ہوگی اور بھی سوال سوال کر لیے کوئی سوال ہو آپ کا پہلا جلسہ گیارہ اکتوبر کو کوئیٹا میں ہوگا نہیں تھی جیسا آپ کو بتایا گیا تھا کہ چارے چاروں سبائی دارہ حکومتوں میں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے مرکدی جلسے ہوں گے اس کے علاوہ اور شہروں میں بھی چھوٹے جلسے ہو سکتے ہیں اگلے اگلے پیر کو تھیرنگ کمیٹی کی دوسری میٹنگ ہوگی جس میں آئندہ لائمل مزید تیہ کیا جائے گی ایک میٹ بات کر لیں سب لوگ ہم بھی کر لیں باقی پارٹیز بھی کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح عباسی صاحب نے آپ کو آج کی اس میٹنگ کے بارے میں وریف کیا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس مومنٹ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی جو سٹیرنگ کمیٹی ہے آج اس کا بازابتہ اجلاس ہو اور بنیادی طور پر جو پہلا نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی نیشنل اسیمبلی قومی اسیمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو گریفتاری ہوئی ہے وہ سب کے لیے جو تھا وہ قابل افسوس اور قابل تشریش جو ہے وہ معاملہ تھا اس پر بات ہوئی کہ اس طرح سے جمہوری ادارے کمزور ہو جائیں گے اور اس پر بھی اتفاق تھا کہ اس طرح کے اتکندوں سے جمہوریت کمزور ہوگی اور پاکستان کے عوام کے غموں غصہ میں مزید اضافہ ہو جائے اس لیے اگر ان کے خلاف ریفرنس داری ہو چکا تھا تو پھر اگرفتار کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا اسی طرح باقی لیڈرانز بھی یہ کہہ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا ایک بات سامنے آ رہی ہے کیونکہ حکومتی وزراء جو ہیں وہ آ کر آئے دن چینل پر بیٹھ کر ایک ہی چیز کی ریٹ لگاتے ہیں کہ ہم نے اتنے بندوں کو گریفتار کر لیا پھر وہ پیشگوئیاں کرتے ہیں کہ فلان دن کو فلان گریفتار ہو جائے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیب کی جو انڈیپینڈنٹ پوزیشن ہے وہ کمپرومائز ہو گئی اس سے یوں سمجھتا ہے کہ اگر پھر کوئی یہ کہتا ہے کہ حکومت اور نیب کا کٹ جوڑ ہے تو پھر یہ بات عام آدمی کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے اس لیے حکومتی وزراء جو ہیں جس انداز سے وہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیب اتصاب تو ہو ہی رہا ہوگا اس سے تو شاید کسی کو کوئی غرض نہیں ہے نہ ہم کہتے ہیں کہ اتصاب نہ ہو لیکن کسی کی تزہیز کا اگر مقصود ہے اگر اس کی بیزتی مقصود ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی قانون بھی اجازت نہیں دیتا دوسری بات یہ تھی کہ سٹیرنگ کمیٹی نے آئے آج یہ بھی فیصلہ کیا کہ گیارہ اکتوبر کو کوئیٹا کے مقام پر ایک عظیم و شان آل پارٹی جو ہے وہ جلسہ ہوگا اسی پاکستان ڈیموکریٹنگ مومنٹ کے تحت اور اس وہ ایسا جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان کی سیاست کا ایک نئی تاریخ رکم کرے گا اور یہ پھر جلسوں کا ایک تواتر ہوگا ایک سیریز ہوگی جلسوں کی جو کہ تمام صوبہ میں ہوگی اور اس لیے ہوگی کہ پی ڈیم یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے عوام اس وقت بہت مشکل کا شکا ہے پاکستان کے عوام کا جینا دو بار ہو چکا ہے مہنگائی اور بے روزگاری نے عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور اس وقت لا قانونیت نے بھی اور جس طریقے سے معاملات کو چلائے جا رہے ہیں جس طرح معیشت کو چلائے جا رہے ہیں جس طرح فارن پالیسی کو چلائے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے تکلیف دے ہے اور آئندہ پاکستان کے استحقام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اس لیے ایک ذمہ دار اپوزیشن ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جو آج حکومت میں نہیں ہے صرف ایک پارٹی حکومت میں ہے اور باقی تمام جماعتیں جو ہے اس بات پر متفق ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کے دکھ اور سکھ کے ساتھی بنیں گے اور آج جو مہنگائی اور بے روزگاری جس برے طریقے سے مسلط ہو رہی ہے وفاقی اور سرکاری ملازمین کی جس طرح کمر ٹوٹ چکی ہے ان کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا پینشن دار جو لوگ ہیں پینشنر جو ہیں کابل بھی نہیں رہے بچارے کہ اپنی اس پینشن سے دو وقت کی روٹی حاصل کر سکے تو یہ ایسے معاملات ہیں جس جس پر آپ پوزیشن چھپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی اور یہ ایک جمہوری طریقہ ہے ایک جمہوری نظام کام حصہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری انداز سے ہم آگے بڑھیں گے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ ہمارا ریزولف جلو جلو جیو آئی سے بھی دھورانی صاحب جو کنوینر ہے وہ روٹیشن کے تحت ہوں گے کنوینر جو ہیں وہ پاکستان سٹیرنگ کمیٹی کے پہلے مہینے کے لیے کنوینرشپ جو ہے وہ پی ایم ایلین کے پاس ہے اور وہ جناب ایسر اکوال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تمام اپوزیشن جماعتوں کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا جو آپ کو بتایا گیا کہ وہ اپوزیشن ریڈر جناب شعباز شریف کی بلا جواز گرفتاری کی حوالے سے تھا اور پورے ہاؤس میں اس گرفتاری کی مضمت کی گئی جہاں تک اپی ڈی ایم کے عزائم یا ان کے فیصلوں کا تعلق ہے انشاءاللہ العظیم اب یہ تحریک